نو نومبر کو سوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے اب جو کال دیں گے وہ فائنل ہوگی اب ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے وزیر آرہ کے پی علی امین گرنپور کا مخالفین کو واضح اور دو ٹوک پیغام کہا جالی کیسز اور گرفتاریاں ناقابل برداشت ہیں ایک کیس میں رہائی ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں جب تک آئین دوڑنے والوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی آئین ٹوٹتا رہے گا ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ایک انتہا کے بعد جب کوئی ریڈ لائن کروس کرتا ہے تو پھر بہت سارے آئینی آپشنز موجود ہیں وفاقی حکومت اور ریاست کے پاس پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کروس کی تو حکومت کے پاس بھی بہت آپشنز ہیں جب بھی سرمایہ کاری آنے والی ہوتی ہے تو احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں نون ڈی کی سینیٹر تلال چوہدری برس پڑے کہا اسلام آباد پر حملہ کرنے والوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے سرکاری گاڑیوں کے ساتھ صفاق پر حملہ نہیں کیا جا سکتا وزیر آرہ کی بھی خود بھاگ گئے اور بانی کی بہنوں کو گرفتار کروا دیا بہت جلد آپ دیکھیں گے ہماری احتجاجی تحریک ہوگی جس طرح کی قانون سازی ایک ایسی پارلیمان کر رہی ہے جس کو کوئی استحقاق نہیں بہت جلد احتجاجی تحریک شروع کریں گے ملپے قانون سازی ایسی پارلیمان کر رہی ہے جسے کوئی استحقاق نہیں پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے حکومت کو آرے ہاتھوں لے لیا کہا ہم عدالتوں اور سڑکوں پر اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے لاہور میں پانچ اکتوبر کو احتجاج و جالاؤ گھراؤ کے مقبلے میں سلمان اکرم راجہ کی زمانہ 23 سممبر تک توسیر ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر فساد افراطفری اور فتنہ کریئٹ کرنا ہے پاکستان کی دیولپمنٹ سے اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے سے مریم نوازشریف سے کارکردگی اور خدمت کرنے میں ان بچاروں کا کوئی لینہ دنہ نہیں میڈیای والے ہر وقت لاشوں کی سیاست کے لیے تیار رہتے ہیں دہشتگردوں سے کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہے گے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقیر کہا یہ لوگ نابینہ افراد اور کسانوں کی جاری آواز بن کر سیاست کرتے ہیں مریم نواز نے ٹریکٹر اسکیم شروع کی مائنورٹی کارٹ کا اعلان کیا اس موقع تداروں کے لیے ہر ممکن اگرام کر رہے ہیں بھارتی فضائی آلوگی پاکستان کو متاثر کر رہی ہے سوائی حکومت نے زم ازلا کے فنڈز پر شبخون مارا ہے گورنر خیبر پختون خواہ پیصل کریم کنڈی کا شدید رد عمل کہا ماضی میں بھی قبائل کا فنڈ بنپسند مقاصد پر خرچ کیا تھا زم شدہ ازلا میں ان زمام کے خلاف آوازیں اٹھ رہے ہیں زم ازلا میں حکومتی مشرم بھی فعال کرنے کی ضرورت ہے بطور گورنر زم ازلا کے لیے کام کروں گا بانی بی دی آئی نے عوام کو پاک فوج کے خلاف اکسایا جس سے نو مئی کا سانحہ ہوا جی ایچ کیو حملہ کیس کے چالان کی کوپی نیوز ون نے حاصل کر لی شہباز گل، علی امین گنڈاپور، مراد سعید بھی شریک ملزم قرار بانی بی دی آئی کی تقاریر شہریار آفریدی کے احتجاج پر اکسانے والی ویڈیوز بھی شامل نو مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں بڑی پیش رفت مراد سعید، اسلام اقبال، حماد ازہر اور دیگر کے بورن گرفتاری جاری انصداد دیشتگردی عدالت لاہور کا ساتھ نومبر تا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم آلہ عدلیہ میں ججز تکروری کے لیے جوڈیشل کامیشن کی تشکیل سپیکر کا سپریم جوڈیشل کانسل کو خط، پارلیمانی جماعتوں کی نامزدگیاں قومی اساملی سے عمر ایوب اور شیخ آفتاب کا نام، سینٹ سے پارو کے اچھنایت اور شبی فراز نامزدگی خاتون مشس پر روشن کچھیت بھروچہ کی نامزدگی، نامزدگیاں سیکیٹری جوڈیشل کمیشن کو بھیجوا دی گئے چیف جسٹس یاہیہ آفریدی نے تین ریسرچرز کو واپس بلا لیا سیول جج زفر اقبال، جج حسن ویاز، سیول جج وقاس مظہر شامل ڈیپیٹیشن مکمل ہونے پر تینوں کو لہور ہائی پورٹ بھیج دیا تھا تینوں ریسرچرز جسٹس منصور علی شاہ کی ٹیم کا حصہ تھے اسی بھی صورت میں حکومت کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ وہ پی آئی اے کو چلا سکے میں نہیں سمجھتا کہ ہر سار ستر ارب روپے کے خسارے سے پی آئی اے کو حکومت اسی طرح چلا سکے حکومت قومی ائرلائن جھلانے کی اہل نہیں، سالانہ خسارہ ستر ارب روپے سے بڑھ گیا ہے پی آئی اے کی نیرامی کا عمل ختم نہیں، موقفر کیا ہے چیرمن قائمہ کمیتی برائے نچکاری فاروق سرطار کی نیوز ون سے خصوصی گفتگو کہا، ایک سال سے نچکاری تاکتل کا شکار ہے، ایک ہی خریدار آیا ہے خریداری کے خواہشمن باقی پانچ کمپنیوں کی شرائب بہت سختی ساٹھ کے بجائے سو فیصد شیئرز شاہدی کی ٹیکس اہداف پورا کرنے میں ایف بی آر کی ناکام شوٹ فال پورا کرنے کے لیے منی ویجٹ کا مطالبہ ورچول باتشیت کے دوران ایف بی آر کی ٹیکس اہداف پر نظر سانی کی درخواست مسترد شوٹ فال کے باعث دوسری قسم میں مشکلات کا خدشہ شوٹ فال کا تخمینہ لگا کر پانچ سو ارب کے منی ویجٹ لانے کی تیاری مزید اعلی پنجاب مریم نباز سے اطالبی صفیر مارلینا آرملین کی ملاقات اٹلی کوچ اقوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانی کی پیش کرش پنجاب میں لائیو سٹوک اور ڈیری پروجیک میں ایٹیلین انویسمنٹ پر اتفاق اطالبی صفیر نے پنجاب میں عوامی فلاہی منصوبوں کو منتاثر کن قرار دیا کوشہ خانہ ٹو کیس میں بانی بی ٹی آئی اور گشرا بی بی پر فرد جرم آئد نہ ہو سکی مقلع کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائے ایف آئی ای کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت زمانت بادز کے دفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بشرا بی بی کی توشہ خانہ ریفرنس ٹو میں زمانت بادز کے دفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج بھارت کی محلیاتی دہشتگردی جاری لاہور میں سموک سے عوام حلکان نزلہ زکام خانسی آنکھوں میں جلن سانس لینے میں شکایات بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا شدید دعا پاکستان میں داخل بھارتی غفظت سے لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس انتہا کو چھو گیا فضائی آلودگی میں باغوں کے شہر کا پہلا نمبر 48 گھنٹے سموک کی شدت برقرار رہے گی موسمیاتی ماہرین کی بارننگ امریکی خلائی ادارے ناسا کا تیز ہماوں کا میپ جاری پنجاب پولیس کی اسموک کی روٹھان کے لیے کاروائیاں خریک ڈاؤن میں 1035 منظمان گرفتار 1330 مقدمات درج صحافی دنیا کو باخبر رکھنے کے لیے دن رات مصروف عمل رہتے ہیں سچ کدائی صحافیوں کو پابندیوں دھمکیوں اقواہ اور حتل جیسے خطرات کا سامنا رہتا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا صحافیوں کے خلاف جرائن کے خاکنے کے لیے عالمی دن پر پیغام مریم نواز نے کہا کہ حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے مقبوضہ جمہور کشمیر اور فلسطین میں صحافیوں پر تشدد خابل مظمت ہے امریکہ کا مشرق مستمی مزید فوج تائنات کرنے کا اعلان پینٹاگون کے مطابق مشرق مستمی مزید فوج تائنات کر رہی ہیں اضافی بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈیزاسٹر بی ففٹی ٹو بمبار تیارے شامل امریکی صدارتی الیکشن میں تین روز باقی ریپابلیکن امیدوار جانلڈ ٹرم کا میشیگن میں اندخابی مہم سے خطاب کہا وقت آگیا ہے کہ اسرائیل اور اندلان کا تنازہ ختم کیا جائے پشک مستہ اور امریکہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا کام نہیں کر رہے امریکی جانتے ہیں ڈیموپریٹس کیا کر رہے ہیں صرف جالی خبریں بھیلا رہے ہیں